براہ راست دیے چلیں گے آپ کو صبحی مشیر اطلاعات پر اسٹر محمد علی صیف پیشاور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ کچھ مین چیزیں ہیں باقی اتنا میں کہہ دوں آخر میں صرف دو چیزیں ہیں کہ کل وزیر علیہ صاحب جو ہیں وہ بنو جا رہے ہیں کمیٹی کے ارکان نے آج ان کو بنو آنے کی دعوت بھی دی ہے کل انشاءاللہ تین بجے وہ بنو میں عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے اور جو مزید اعلانات ہیں سلسلے میں وہ خود کریں گے آج میں ایک بات اب آخر میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کانٹیکسٹ میں جیسے میں نے کہا تمام صوبے میں اقدامات ہوں گئی جو سیف سٹیز کا ہمارا منصوبہ تھا اس کو اب مزید شہروں میں بھی وہ صد دینے کے لیے آج وزیر علیہ صاحب نے ہدایات دی ہیں اس پر فوری طور پر اب کام ہوگا اور جیسے پھر پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی انڈ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاست ہمیشہ ہمارے قومی مفادات کو خراب کرتی ہے کیونکہ سیاست میں بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات یا اپنی پارٹی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے قومی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں بنوں کا جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا صوبائی حکومت کے خلاب بھی کیا گیا وزیر علیہ خیبر پختنخواہ کے خلاب بھی کیا گیا پاک فوج کے خلاب بھی کیا گیا اور اس طرح کا تاثر دیا گیا جیسے شاید عوام ایک طرف ہے اور حکومت اور ادارے کسی اور طرف ہیں یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے جنگ کے دوران اپنے لوگوں کے خلاف عدم اعتماد پیدا کرنا اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ہو سکتی چاہے کوئی بھی کرے چاہے اس کے ارتکاب کوئی بھی کرے آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک مشکل وقت تھا پوری قوم پر مشکل وقت تھا اور خاص طور پر بنو کے عوام کے لئے مشکل وقت تھا ایسے وقت میں لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یقیناً جنگ میں جب گولیاں چلتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گنہگار بھی مارا جاتا ہے جو ملزم یا مجرم ہوتا ہے ساتھ میں بعض وقت بدقسمتی سے بے گناہ لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں لیکن اس کا اتصاب اپنی جگہ پہ کہ قانونی کا روائی ہو اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے نگلیجنس کی ہے نا اہلی یا کتاہی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے یا قصدن کی ہے تو اس کو قانون کے کٹین میں لانا چاہیے اور یہی آج جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا وہ جوڈیشل کمیشن ایسی سلسٹم میں بنایا جائے گا اور وہی یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ کس کا کیا رول تھا لیکن اوورال یہ پروپیگنڈا کرنا اور سب سے اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو جب نشانہ بنایا گیا تو سارا یہ وفاقی حکومت کے ادارے کھڑے ہو گئے اور میں اس میں دو لوگوں کے نام لینا چاہوں گا ان میں سے ایک تو خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھتا ہے بدقسمتی سے یہاں سے عوام کا مسترد شدہ ہے اور اگر جیتا بھی ہے تو فارم فارٹی سیون جیلی فارم فارٹی سیون سے جیتا ہے اس نے بھی کھڑے ہو کہ پاکستان تیری کے انصاف پر الزام لگایا کہ دیشتگردوں کے ساتھ وہ تھے اور ان کے بندوں نے مسلح ہو کر جلسے میں آ کے فائرنگ کی اسی طرح ایک اور ہے جس کا نام جو آپ نے آپ کو عطا تارل کہتا ہے اس وہے بھی ایک مزہ کا خیص کردار ہے ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتا ہے اس نے بھی پی ٹی آئی پر الزام لگایا انتہائی بدقسمتی کی بات ہے اس وقت ایسے وقت میں صوبائی حکومت چاہے آپ کے مخالفین کی ہو آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ نے یہ بات کر کے کسی کو فائدہ نہیں دیا صرف دیشتگردوں کو فائدہ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور اس بات کی مزمت میں بطور پی ٹی آئی کے یا میں بطور صوبائی مشیری اطلاعات کے نہیں کہہ رہا بنو کا جو جرگہ تھا اس کے نمائندوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے ان لوگوں کی مزمت کی اور ان کے بیانات کی مزمت کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بنو کا جو امن امارچ تھا اجتماع تھا وہ صرف اور صرف عوام کا تھا اس میں کسی پارٹی کی نمائندگی بطور پارٹی نہیں تھی اس میں عوام شریک تھے سفید جنڈا تھا اور اس پر امن لکھا ہوا تھا لیکن ان لوگوں نے اس موقع پر بھی فائدہ اٹھا کر جیسے انہوں نے پہلے عظم استحقام کے حوالے سے کنفیوجن پیدا کی اور ایک گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کروایا اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی پر الزام لگا کر وہاں پر بھی ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ خود ہی بیزت بھی ہوگا بدنام بھی ہوگا یہ ایسے ہی بدنام ہوئے جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا بہرحال کل وزیراللہ صاحب جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے پختون یار صاحب نے آج میٹنگ میں بہت ہی مدلل انداز میں اپنی بنو کے عوام کے مسائل کینٹونمنٹ کے حوالے سے گیٹ کھولنے کے حوالے سے پولو گراؤنڈ کے حوالے سے کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں بند ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو عوام کا ایکسس ہے کینٹ کے علاقے میں جو دفاتر ہیں ڈپٹی کمیشٹر کے اور باقی ان تک رسائی کے حوالے سے کچھ تجاویز نہیں انشاءاللہ ان پر بھی ان کو یقین دلائے گیا کہ فوری طور پر عمل کیا جائے گا آج کے ممبران میں آپ کو علم ہوگا شاید اب تک یہ سمد ناصر بنگش صاحب تھے جو تاجران کے صدر ہیں اس کے علاوہ عدنان وزیر صاحب تھے ایم پی اے ہیں جناب الیکشن کمیشن نے ایک تالیس ہزاد ارکان کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے فیصلے پر وضاحت کی درخواست جمع کروا دی گئی ہے اکتالیس آزاد ارکان نے پارٹی وابستگی کی دستاویزات جمع کروائی ہیں دستاویزات جمع کرانے والے ارکان نے لکھا کہ وابستگی تحریک انصاف کنفرم کرے گی الیکشن کمیشن ریکارڈ میں تحریک انصاف کا کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے تحریک انصاف بنیادی دھانچے کی ادھا موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا بیریسٹر گوہر علی خان الیکشن کمیشن ریکارڈ میں پارٹی چیرمن نہیں سپریم کورٹ اس معاملے پر رہنمائی کرے درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت الیکشن کمیشن کا پہلے مرحلے پر عمل درامت الیکشن کمیشن نے 49 سرکان قوم اسمبلی کو پی ٹی آئی کا میمبر تسلیم کر لیا سپریم کورٹ کے پی ٹی آئی کے قرار دیے گئے عراقین کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے 49 عراقین قوم اسمبلی کی پی ٹی آئی سے وابستگی کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے چیف جسٹیس قاضی فائزیسہ نے فیڈول ایکسائس 2005 کیس میں اضافی نوٹ جاری کر دیا ہے آرٹیکل 201 کے تحت کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ نہیں ہے جسٹیس ستر بناللہ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ ہے اور پاکستان ایک وفاق ہے جس کے ہر صوبے کی ہائی کورٹ مکمل آزاد ہے ایسا کوئی آئینی تقاضی نہیں کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ ہو قانون اور روایت کا تقاضہ ہے کہ سمات مکمل ہونے پر عدالت جلد کیس کا فیصلہ دے مناسب وقت پر فیصلہ سنانا انصاف فراہمی کا ناگزیر جز ہے سپریم کورٹ نے خاص ٹائم فریم میں فیصلہ دینے کی عدالتوں کے حکامات جاری کر دیے قابل افسوس ہوگا کہ سپریم کورٹ جلد فیصلہ سنانے کے حصول کا اطلاق خود پر نہ کرے اکثر حوالہ دیا جاتا ہے کہ انصاف میں تاخیر ناانصافی ہے